اسلام علیکم میں ہوں آسی اکبال اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ہومنز ارینہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کل سب چیزیں بہت ایڈوانس ہو رہی ہیں لائف سٹائل بہت بلدر رہا ہے فیمیلز کے بھی ایشو اسی طرح سے بڑھتے جا رہے ہیں ہماری ڈائیٹ چینج ہو رہی ہے ہماری انوائرمنٹ چینج ہو رہی ہے ہمارا لائف سٹائل بلکل چینج ہو گیا ہے جس کی وجہ سے ہمارے جو ہورمونز ہیں وہ بہت ڈسٹراب ہونے لگے ہیں اور ایشوز ہمارے بڑھتے جا رہے ہیں جس میں ہمارے ایرائگولر پیریڈز ہیں تھائیر ایڈز ہیں پی سی اوز ہیں یہ سب بہت زیادہ کومن ہوتا جا رہے ہیں آج آپ کو یہ جو ریمیڈی میں دے رہی ہوں یا آپ کے بہت کام آنے والی ہے صرف اس میں چار کیچن کے انگریڈینٹس یوز ہوتے ہیں جو اگر آپ ریگولر یوز کر لیں تو یہ مسئلہ سیرے سے ہو گئے ہی نہیں اور اگر ہوا ہوا ہے تو بلکل ختم ہو جائے گا اس میں وہ چار چیزیں کون سے استعمال کرنے ہیں اس میں ایک یوز کرنا ہے ہمیں ثابت اسم گول اور میتھی دانا اجوائن کلونجی اگر ثابت اسم گول نہیں ملتا تو آپ دوسرا اسم گول کا چھلکہ بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ ثابت اسم گول لیتے ہیں تو اس کے بینیفٹس زیادہ ہیں اور اس سے آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا اب اس کو کرنا کیا ہے کہ آپ نے یہ ساری چیزیں ہم وزن لے لینے ہیں یعنی فیفٹی گرام فیفٹی گرام فیفٹی گرام اور فیفٹی گرام اب اس نے یہ ہے کہ بعض اوقات لوگ میئرمنٹ اگر کرتے ہیں تو وہ سپون سے یا کسی کپ سے یا اس طریقے سے میئرمنٹ کر لیتے ہیں تو یہ بلکل بھی صحیح نہیں ہے کیونکہ بعض چیزیں لائٹ ویٹ ہوتی ہیں اور بعض ہیوی ہوتی ہیں جیسے کہ سبگول کا اگر چھلکا ہے یا سابت سبگول ہے وہ یقیناً لائٹ ویٹ ہوگی ہیں لیکن اگر آپ اجوائن لیتے ہیں یا آپ اس کی نسبت میتھی دانا یا کلونجی لیتے ہیں تو وہ اس کی نسبت تھوڑا ہیوی ہوگا تو وہ پھر سیم کونٹیٹی میں سیم اس کے فوائد نہیں ملتے کوئی چیز زیادہ ہو جائے گی کوئی کم ہو جائے گی اس لئے آپ نے سپون سے میئرمنٹ نہیں کرنے بلکہ آپ نے اس کا وزن ہی اتنا اتنا لینا ہے اب اس کے بعد کیا کرنا ہے ان چاروں چیزوں کو لے کے آپ نے گرائنڈ کر لینا ہے اور جب آپ اسے گرائنڈ کر لیں گے تو اب اس کو آپ نے کھانا کیسے ہے اس کو آپ لوگ لیں گے ناشتے سے پندرہ منٹ پہلے یہ لے کے آپ اس کے ساتھ ایک گلاس پانی بھی پی سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے یہ لینا ہے رات کو سونے سے پہلے ایک چھٹکی لیں گے اور ساتھ میں پانی کا ایک گلاس لیں گے یعنی کہ صبح بھی ایک چھٹکی اور شام بھی ایک چھٹکی رات کو اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ نے اس کو تین سے چار ویک ایسے ہی لیتے رہنا ہے یعنی کہ تھوڑی کوئنٹیٹی میں آپ اس کو تھوڑا تھوڑا سا بڑھاتے بھی جا سکتے ہیں جو کہ تین سے چار ہفتوں میں اس کی کوئنٹیٹی چھٹکی سے پھر دو چھٹکی آتی جائیں پھر آہستہ کیونکہ یہ گرم ہوتی ہے پھر اسی طرح سے ون فورتھ ٹی سپون اور پھر تقریباً فور ویکس کے بعد آپ اس کو یعنی ایک ماہ کے بعد آپ اس کو ہاف ٹی سپون بھی لے سکتے ہیں یعنی ہاف ٹی سپون صبح ناشتے سے پہلے اور ہاف ٹی سپون شام کو رات کو سونے سے پہلے اور کیونکہ یہ تھوڑی گرم ہوتی ہے اسی لیے اس کی کوئنٹیٹی ایستہ ایستہ بڑھانی ہے تاکہ آپ کا جسم اگر گرم چیز برداشت نہیں کرتا تو وہ اس کا پہلے یوز ٹو ہو جائے اور جب آپ اس کو تقریباً دو سے تین ماہ استعمال کریں گے اس دوران ہی آپ کو اپنے پیریئرز میں ریگولیشن فیل ہونا شروع ہو جائے گی آپ کو تھائیرویڈ کا مسئلہ حل ہونا شروع ہوگا اور تھائیرویڈ کی وجہ سے جو آپ کی لائف میں مسائل پیدا ہو رہے ہیں آپ کی ہیلتھ ایشوز ہو رہے ہیں وہ ختم ہوں گے پی سی اوز آپ کو بہتر ہونا شروع ہو جائے گی ہر مسائل آپ کا جو لیڈیز کے فیزیکل ایشوز ہیں ان کے ہورمولر جو ایم بیلنس ہے وہ سب ٹھیک ہو جائے گا اور اسی طرح اگر آپ اپنا تھری مانت بعد کوئی چیک اپ کرواتے ہیں تو بھی آپ کو ڈاکٹرز ہی بتا دے گا اور ریپورٹس میں آ جائے گا کہ آپ کی طبیعت پہلے سے بہت بہتر ہے اور اس کی اہم لوگوں نے احتیاط کیا کرنے ہیں ظاہر ہے جب بھی ہم کوئی میڈیسن یوز کرتے ہیں یا کوئی ڈرامیڈی یوز کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ہمیں کوئی نہ کوئی احتیاطیں بھی کرنا پڑتی ہیں تاکہ ہمیں اس کے پورے اچھے بینیفیٹس ملیں اور ہمیں کوئی نقصان بھی نہ ہو تو اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہوگا اس کے لئے ہوگا سب سے پہلے تو یہ کہ یہ جو آپ پاودر بنائیں گے اس کو پیریئرز کے دنوں میں یوز نہیں کرنا ہاں جب پیریئرز سے پہلے بھی آپ نے ویسے ہی یوز کرنا ہے جس کونٹیٹی میں آپ آ رہے ہیں اسی کونٹیٹی سے اسے لیں گے اور پیریئرز کے بعد بھی آپ نے اسی کونٹیٹی سے جہاں سے چھوڑا تھا ویسے ہی رہیں گے اور نمبر دو یہ ہے کہ جب آپ نے روٹین میں بھی آپ نے سنا ہوگا آپ کو پتا ہوگا لازمی کہ گرمیوں میں انسان کو گرمیوں یا سردی ہو پانی ضرور پینا چاہیے جو پانی ہمارے جسم میں موجود تمام فضلات کو گندگی کو ہمارے جو ایکسٹرا اندر ہارمونز کا جو ایکسٹرا چیزیں ہیں فالتو وہ نکلتی ہیں تو ہمیں پانی ضرور پینا چاہیے لیکن جب آپ یہ میڈیسن لے رہے ہیں کیونکہ یہ گرم میڈیسن ہے تو آپ کو بھی اس کے ساتھ دن میں کم از کم آٹھ سے دس گلاس گرمیوں میں ضرور پانی پینا چاہیے جو کہ ایزی ہے سب پی لیتے ہیں تو یہ ہے کہ پانی کی وجہ سے اس کی گرمی کی جو سائی ڈیفیکٹس ہیں وہ آپ کو نہیں ہوں گے اسٹمک میں گرمی نہیں ہوگی اور آپ ہشاش بشاش صحیح رہیں گے پھر اور ایک اس کی احتیاط یہ ہے کہ آپ نے اس کو پرگننسی میں یوز نہیں کرنا کیونکہ یہ گرم ہے تو پرگننسی کے لیے یہ اچھا نہیں ہوگا لیکن اگر آپ پرائم چو کنسیو ہیں تو پھر آپ اسے یوز کر سکتے ہیں اور اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اور اگر ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز آپ اسے سبسکرائب کریں تاکہ مجھے موٹیویشن ملے تینکیو سو مچ موسیقی